تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ اس سلسلے کا فورمیٹ ہے کہ تجارت سے مطالق مالی لیندین سے مطالق جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ آپ کو شرع رہنمائی حاصل ہو جائے تو ہمارا یہ سلسلہ بلکل اسی لیے ہے مفتی علی ازغرط تاری مدنی مددز اللہ علی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بالخصوص کاروباری مسائل سے مطالق اس سلسلے میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں آپ کی قول بھی شامل سلسلہ کریں گے آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے تیرونی شریف میں بیان فرمایا گیا اولا ناسی بیوم القیامتی اکثرہم علیہ صلی اللہ یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے نزدیک ترین میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظری مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علی اس حدیث پاک کی شراب جو فرماتے ہیں اس میں ایک جملہ بڑا کمال کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ درود پاک ایسی پیاری عبادت ہے ایسی پیاری نیکی ہے کہ سب نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے یقیناً درود پاک پڑھنے سے بھی جنت ملتی ہے لیکن یہ وہ پیاری نیکی ہے کہ اس سے درود پاک جس پر پڑھ رہے ہیں یعنی محبوب کریم صل اللہ علیہ وسلم وہ ملتے ہیں اللہ ہمیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے جیسے رمضان شریف میں حافظ صاحب جو ترابی سناتے ہیں اور سامے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے رقم کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے حافظ صاحب کی اور سامے کی خدمت کرنی ہے اور اس کے ساتھ دیگر اخراجات ہیں تو اس کے لیے تمام نمازی بھائی جو ہیں وہ تعاون فرمائیں تو اسی اعلان کیا گیا رقم کٹھی ہو گئی تقریباً حافظ صاحب کی اس پچیس زار خدمت کی گئے سامے جان کو بھی تقریب ستنہ اٹھارہ زار کے قریب راؤنڈ آباؤٹ یہ خدمت ہوئی اس کے بعد جانا وہ کچھ رقم مثل مٹھائی یا کچھ اس کے علاوہ استعمال آئے اور اس کے بعد کچھ رقم اس ساڑھے چار کے راؤنڈ آباؤٹ بچ بھی گئی اب جو رقم بچ گئی ہے تو کیا اس رقم کو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور مسرف یا اگلے سال میں یہ رقم یوز ہو سکتی ہے دیکھئے جو چندہ اگر خاص مصرف اور خاص مد کے لئے لیا جائے تو اس چندے کو کسی اور کام میں استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جن سے لیا تھا ان مالکان کو واپس کریں گے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس جیسا پھر کوئی اور کام ہی کریں گے مثال کے طور پر آپ نے ختم کے لئے چندہ لیا تھا تو اگلے سال بھی ختم آنا ہے اگلے سال بھی ترابیہ آنی ہے اب یہ چندہ آپ اگلے سال کے لئے محفوظ کر کر رکھیں یہ چندہ آپ نے متلکن مسارف مسجد کے لئے نہیں لیا تھا اس بنیاد پر اس کو مسجد میں صرف نہیں کر سکتے اب ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب حفاظ کرام جو ترابیہ پڑھاتے ہیں ان کا وقت پر اجارہ کر لینا چاہیے تاکہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی سے وقت کا اجارہ کر لیا کہ جی ہم اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ ہمیں دیں آپ کے حیثیت کے مطابق کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے پھر اس کو یہ ہے کہ اجرت دینا جائز ہے اور اس کا اجرت لینا بھی جائز ہوگا آپ نے جواب ارشاد فرمائی یقینا جو بھی شرع اصول اور زوابی تھے یا جو جواب بنتا تھا وہ ارشاد فرمایا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب ہوں یا سامے صاحب ہوں اگر ان سے کچھ بھی اجارہ کیا ہے جو آپ نے بتایا اس طریقے سے وقت کا اجارہ بھی کر لیا اور پچیس ہزار پر مثال کے طور پر حافظ صاحب سے اجارہ کیا ہے اور سترہ اٹھارہ ہزار روپے یا جو بھی کم ہو بیش سامے صاحب سے اجارہ کیا ہے اب جو رقم جمع کی اس میں سے جو پیسے بچ رہے ہیں اگر وہ بھی انہی کو دے دیے جائیں مثال کے طور پر پچیس بنے تھے چار ہزار بچ گئے تو اب ان کو دو ہزار بڑھا کے حافظ صاحب کو دے دیں دو ہزار بڑھا کے سامے صاحب کو دے دیں تو یہ صورت جواز کی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس میں بہتری ہے یا نہیں دیکھیں جب آپ نے اجارہ کر لیا اب تو آپ اتنے دیں گے نا جتنے کا اجارہ کیا ہے زہادہ تو نہیں دے سکتے ٹھیک اگلی کال دیجے مفتی صاحب کے بار کا مسئول ہے کہ میں کووید سے اردگو جار ہوں یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں میری تیلر کی دکان ہے اور کپڑا دال کے چلے جاتے ہیں کچھ پیسہ فکش نہیں کرتے ہیں پھر میں جو بولتا ہوں کہ اتنا ہوا تو وہ دے دیتے ہیں تکہ اس طرح کے سوڈا کرنا جائے جی ٹھیک دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ ٹیلرز کے ریڈ جو ہے نا وہ معروف ہوتے ہیں جیسے پتہ ہے کہ جناب یہ ٹیلرز ہزار روپے لے رہا ہے اور عام طور پر ایک مصم میں ایک جیسے ریڈ ہوتے ہیں پھر جب عید آتی ہے اس کے بعد پھر نیا سیزن آتا ہے پاکستان میں تو یہ ہے پھر نئے ریڈ آ جاتے ہیں البتہ یہ بھی ہے کہ اگر ریڈ فکس بھی ہیں تب بھی کام کی نویت کے اعتبار سے ریڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر خواتین کے کپلوں میں اتصال محمنہ زیادہ ہوتا ہے ان کے تو ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہوتے ہیں اور ہر ڈیزائن پر محنت مشقت مختلف ہوتی ہے تو آپ ماشاءاللہ اتنی دور سے آپ نے کال کی ہے اور آپ کے دل کے اندر ایک لگن بھی ہے کہ میں شریعت کے مطابق کام کروں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا ریٹ بتا دیا کریں یا جو نارمل ایوریج کپڑے ہوتے ہیں وہ ریٹ اپ لک کے لگا دیں کہ ہمارے ہاتھ جی ایوریج جو کپڑے بنیں گے عام ڈیزائن پر جو کپڑے بنیں گے اس کا یہ ریٹ ہے اب کوئی خصوصی ریٹ جب کروائے گا تو ظاہر بات ہے وہ رکے گا سمجھائے گا آپ اس کی بات سمجھیں گے تو ایک جملہ اور بھی بول دیں آپ کہ جناب میرا جو ریٹ ہے یہ ہوگا تو کوئی بھی عجرت کا کام جب آپ کسی شخص سے کرواتے ہیں اس کی جو عجرت ہے وہ مقرر کرنا ضروری ہے اس سے فریقین جو ہیں دونوں تحفظ میں رہتے ہیں جو عجرت دیر آئے اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ زیادہ نہ لے لے اور جو کام کرنے والا ہے اس سے یہ خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں عجرت میں کیا کرے گا لڑے گا تو نہیں تنازہ تو نہیں کرے گا شریعت کا تقاضی بھی اسی لیے ہے کہ اس معاملے کے لئے تنازہ نہ ہو اور فساد کی طرح معاملہ نہ بڑے لہٰذا عجرت دیکھ کرنا ضروری ہے مختلف جن چیزوں میں آپ نے شروع میں وضاحت تو فرمائی ہے لیکن جن چیزوں میں اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو ہماری آپ نے شروع میں فرمایا کہ بلخصوص مردوں کے کپڑوں کو اگر ہم لیں تو وہ ایریا وائس کپڑوں کے ریٹ دے ہیں کہ بعض ایریا میں شاید پانچ چھ سو روپے سے لائی لیتے ہوں عام شلوار سوٹ کے بعض ایریا میں سات اٹھ سو روپے ہوں بعض ایریا میں شاید ہزار بارہ سو روپے ہوں تو اب جو ایک روٹین وائس ایک درزی سے کام کرواتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میرا درزی اس طریقے کے عام سوٹ کے وہ اتنی رقم لیتا ہے اب جب وہ سوٹ دالنے جا رہا ہے تو ان دونوں کو بھی کرنا بہتر ہوگا یعنی لازم ہوگا ان دونوں پر کہ جب روٹین میں میں اس سے سلوار رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرا درزی سات سو روپے یا آٹھ سو روپے یا ہزار روپے ملتا ہے ایک شروع سوٹ کے اور میں وہی عمومی شلوار سوٹ شلوار رہا ہوں یہ ایک عمومی فضا میں بات کر رہا ہوں تا دمیں آیا تو ریٹ اب باقی نہیں رکھے گا نہیں وہ تو سال با سال آپ نے جیسے فرمایا عمومن درزیوں کا میں نے یہ ارز کیا ہے کہ کام طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو کنجائش ہے نیس بات کے کہ ریٹ کم زیادہ کر سکتا ہے تو ہر مرتبہ اگر بارگینی ہو جائے بات کی تو ہو جائے تو کوئی ریکش نہیں ہے ٹھیک اگلی کول دیجئے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ملتا اپنے بزرس سٹارٹ کرتا ہے ابھی اس ماہ میں سٹارٹ کرتا ہے ایک لاکھ رپے میں تو وہ اپنے ایک لاکھ رپے کی عظمات دینے کا حاقدار ابھی ہے یا نہیں جا ایک سال کے بعد دے گا دیکھیں زکاة کے حوالے سے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں اگر آپ کے ذہن میں وہ اصول و ضوابط ہوں تو یہ مسئلہ سمجھنا آپ کے لئے بہت آسان ہوتا میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی زگر کے نام سے اس پر زکاة کے حوالے سے تقریباً پونے دو یا دو گھنٹے کی پریزنٹیشن موجود ہے میں چاہوں گا کہ آپ اسے ضرور ملازہ کریں اسے زکاة کے جو بیسک اصول و ضوابط اور مسائل ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے زکاة کا ایک دین ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ زکاة فرض ہوتی ہے وہ دین آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے پر چلے گا آپ یہ بیان میں دیکھئے اس دن دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس دن جو رقم کیش کی عالت میں ہے وہ بھی شامل ہوگی اگر آپ نے اس رقم سے مال خرید لیا ہے مال تجارت وہ بھی شامل ہوگا تو یوں اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ہے کہ اپنے زکاة نکالیں گے اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں وہ بنیادی جو آپ نے بات کی وہ تو وہاں سے پریزنٹیشن دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ پتا چلے گا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو تو مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے کچھ بنیادی چیزیں پتا چل جائیں تو کافی آپ کو بھی سہول ہوگی سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا ہوتا یہ کہ وہ بارہ ماہ گزرنے کا جو ایک مرحلہ ہے زکاة کے اندر تو بعض لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے یعنی میں ایک کنڈیشن بیان کر دیتا ہوں مثال کے طور پر میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پہ زکاة فرض ہے لیکن ایک نیا کاروبار میں نے شروع کی ہے جس میں لاکھ دو لاکھ روپے سے میں نے کاروبار شروع کی ہے اور اس میں آمدنی شروع ہوئی ہے اب جب اس کاروبار کو میں دیکھتا ہوں تو اس کو تو ایک سال نہیں ہوا تو کیا اس کاروبار پر بھی ایک سال گزرنا ضروری ہوگا یا اس مالیت پر دیکھیں جب یہ معلوم ہے کہ زکاة مجھ پر اس دن فرض ہو رہی ہے مثال کے طور پر چھبیس رمضان ہے چھبیس رمضان کے بعد جو بھی رقم آئے گی اس کا حساب اگلے سال ہے اگلے سال جب چھبیس رمضان آئے گا اور پچیس رمضان کو بھی جو رقم آئی ہے لوگ جو سمجھتے ہیں ایک سال پورا ہے یہ غلط ہے پچیس کو بھی آئی ہے تو چھبیس کو اس کی زکاة نکال نہیں ہے ٹھیک 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 امید ہے کافی آپ کا جو سوال تھا اس پہ تو تشفی بخش جواب مل گئے آپ کو مزید معلومات کے لئے مفتی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی علی ازغر اتناری کے نام سے وہاں پہ دیکھئے زکاة سے متعلق بھی پریزنٹیشن ہے اور بھی بہت پیارے پیارے سلسلے وہاں پہ ریکارڈ پر محفوظ ہے وہاں سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اگلی کال دیجئے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ درس نظامی کیاوہ شخص جس نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے وہ فرض علم کورس کی کلاسس فیس کے عیوز میں چلا سکتا ہے یعنی کہ جو طالبین پڑھنا ہے ان سے فیس وغیرہ اجرت لے وقت کی اور جو وہ فرض علم کورس کی کلاسس وغیرہ کروا ہے جس میں عقائد ہو گئے اور دیگر جو فرائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سکھا ہے اور اگر یعنی کہ کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قولیفیکشن یعنی کہ اس کی علمی قابلیت کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں بتا دیجئے السلام علیکم دیکھئے ہر درس نظامی کیاوہ شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پڑھائے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جامعات المدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے جو پڑھانے کے متمنی ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے یعنی درس نظامی پڑھانے کے کتابیں ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں پاس نہیں ہوتے تو پہلی بات تو ہے پڑھانے کی اہلیت دوسرے چیز ہوتی ہے پڑھانے کا جو انداز ہے اس کی اہلیت یعنی علمی اور ٹیکنیکل دونوں ذاویوں سے کمپلیٹ ہو اب ایک شخص جو ہے وہ علم تو ہے اس کے پاس لیکن ڈیلیور کا اس کے پاس انداز غلط ہے اس کا تو وہاں بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اگر کوئی شخص اہل ہے علم اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے تو بہرحال جب اس کے پڑھانے کی اجازت ہے تو وہ فیس بھی لے سکتا ہے پڑھانا ایک عمل ہے اور اس عمل کی فیس لینا محفظہ لینا دینی دعالیم کی بھی محتاج ہے اب بات یہ رہی کہ میار کیا ہوگا تو دیکھیں لفظ جب اہلیت بولا گیا ہے تو اہلیت اگرچہ کہ ایک لفظ ہے لیکن کورس کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کی تشریح کی جائے گی وہ شخص جو چیز پڑھا رہا ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی کتاب جو بڑی آسان ہو پڑھا جا سکتی ہو ٹھیک ہے وہ تشریح کرتے ہوئے ایک محدود دائرے میں رہتا ہو آگے نہ پڑھتا ہو اور ہو سکتا ہو کوئی ایسی کتاب جو نہ پڑھا سکتا ہو یہ مطلقہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اہلیت کا میار یہ ہے پڑھانے کے اندر ہمیشہ اہلیت کا میار نساب کو سامنے رکھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص یہ پڑھا سکتا ہے اور یہ چیز نہیں پڑھا سکتا ہے یعنی اس سے فرد اور نساب دیکھا جائے گا ایسے جو ہے جرنلائز کر کے جواب دی دیا جائے ایک جو بنتا تھا شریع جواب وہ تو آپ نے دی جسا کہ میت ہے اب یہی میت کامرز کی کلاسوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں کسی اور انداز میں استعمال ہوتا ہے عام میت کا جو ٹیچر ہے وہ کامرز کے سبی اٹھ نہیں پڑھا سکتا جو بالکل ہے صحیح تو وہ چیز دیکھنے ہوگی یہاں پہ میں آپ کو مشورہ بھی دے دوں آپ نے فرمایا کہ جو نا وہ فرض علم کورس کی کلاس اور فیس وغیرہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا بھی ایک شعبہ ہے شعبہ کورسی سے یوں سمجھ لیجئے آپ کہ اس میں مختلف کورسیز ہوتے ہیں نماز کورس ہوتا ہے طہارت کورس ہوتا ہے اور اسی طریقے سے فرض علوم کورس بھی ہوتا ہے اور بہت سارے کورسیز ہیں یہ آن لائن بھی ہوتے ہیں اگر آپ کسی ایسے شہر میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ قریب میں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا کوئی مدرست المدینہ جامت المدینہ میں ایک کورسیز نہیں ہو رہے تو آپ آن لائن بھی اس کورس میں شرکت کر سکتے ہیں بلکہ چالیس سے زیادہ کورسیز ہیں جو آن لائن کروایا جا رہا ہے پورا درس نظامی بھی آن لائن کروایا جا رہا ہے لیکن مفت تو وہ بھی نہیں ہے میں مفت میں بھی آ رہا ہوں لیکن پہلے میں بھار والوں کو ارز کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو کچھ فیز دینی پڑے گی بہرحال ظاہر سی بات ہے اخراجات جو ہیں ایکسپینسز وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بہرحال وہ فیز دے کے آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ فری پہ بھی آ جائیے الحمدللہ فیدان مدینہ میں عالمی مدینی مرکز میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی وقتن فوقتن مختلف کورس اناؤنس کیے جاتے رہتے ہیں اور مدینی چینل پہ بھی اس کی تشیر ہوتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کی اپڈیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جو کورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ کو ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے جیسے چند دن کا طہارت کورس ہے سات دن کا نماز کورس ہے تو یہ چند چند دن کر کے بھی اگر آپ کورسز کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے کورسز آپ کرنے کے بعد ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے جو بنیادی علوم چاہیے شاید وہ حاصل جو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال شابل کرتے ہیں مفتی صاحب کی بارکر میں سواد یہ ہے کہ کوئی شخص مدینہ شیر میں خجور کا کاروبار کر رہا ہو اور وہ کسی کو پارٹنر بناتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں ہمارا پرافٹ ہافہ ہوگا یا جتنا بھی ہوگا تو اس پہ یہ ہے کہ مسئلہ کہ وہ پاکستانی جو اماؤنٹ ایک لاکھ دی دو لاکھ دی تو اس پہ اس نے وہاں پہ ریال لیے تو اب جو پرافٹ وہ دیتا ہے ریال کی صورت میں دیتا ہے مگر جب پیسے لٹائے گا تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وہ پاکستانی پیسے دے گا یا ریال دے گا کیونکہ کاروبار تو وہاں پہ ریال میں ہوا ہے اور اس نے لا مالا ریال میں ہی کاروبار کیا ہے تو اب جس بھائی نے پاکستان سے پیسے جو دیئے ہیں اب وہ کون سے لینے کا حق دار ہے کون سے وہ کی کرنسی واپس لیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے پیسے پاکستان سے بھیجے وہ پاکستانی کرنسی کی صورت میں تھے تو کنورڈ ہوئے ریال میں اس کا حساب ہوا تو کیپیٹل کے اندر جو حساب لگایا گیا وہ ریال کے اعتبار سے لگایا گیا کہ جناب اس شخص کے اتنے ریال اور اس شخص کے اتنے ریال اور اس بنیاد پر یہ جو ریال ہیں دونوں جمع ہوئے پرسنٹیج سامنے آیا کہ جناب بیس پرسنٹ یا آسی پرسنٹ دونوں کے ہیں یا ایک کا ساٹھ ہے اور ایک کا چالیس ہے تو ریال کی بنیاد پر ہی پرسنٹیج دونوں کی واضح ہوئی اب جب نفع آئے گا تو اللہ محالہ وہ بھی ریال کی بنیاد پر ہی دینا پڑے گا اب ریال کی بنیاد پر وہ اس کے حوالے کر دے اب جو منگوانے کے ذرائع ہیں تو جو بھی کانونی ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے پیسے منگوائے جائیں تو ریال کو بنیاد بنائے جائے گا اگرچہ کہ پیسے ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں سے کسی بینک کے ذریعے ریال بجوائے ہیں یہاں پاکستانی روپے ہی ملیں گے لیکن جو پاکستان میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن جو ریٹ ہے ریال کا اس کے مطابق اس کو ادائیگ ہی ہوگی جو فریکشن ہوگی اس کو کنسیڈر کر لیا جائے گا کر لیا جائے گا تو نفع جو ریال کے اعتبار سے ہی دیا جائے گا اور انو سب انویسمنٹ جو کی ہے وہ بھی ریال میں کیونکہ تبدیل ہو گئی ہے وہ بھی ریال کی صورت میں ہی واپس ملے گی او سب ایک صوبال کہ لیں یا صورتحال کہ لیں کافی عرصے سے یہ مطلب مجھے بھی درپیش ہے اور میرا خال مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ ہے بہت کم بھارت تجربہ ہوگا وہ یہ مفضل کہ دھوکہ دہی یوں تو ہر فیلڈ میں اور ہر شخص کا ایسا لگتا ہے وطیرہ بنتا جا رہا ہے ہر شخص میں بالعموم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یقیناً اللہ کی توفیق سے بچنے والے بچتے بھی ہیں لیکن بالخصوص کاروبار میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ویسے ویسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھوکے کی مقدار بڑھ رہی اب اس کی طریقے مختلف ہیں ہر فیلڈ کے مطلب دھوکہ دہی کے معاملات مختلف ہیں لیکن بالعموم دکاندار جو ہوتا ہے تاجر جو ہوتا ہے ناراض بھی نہیں ہوئی مفتی صاحب کا جواب ضرور سن لیجئے گا کیونکہ کہیں پہ آپ تاجر ہیں تو کہیں پہ آپ خریدار بھی ہیں تو مفتی صاحب تاجر ہے وہ گویا کہ یعنی جو کسٹومر اس کے پاس آیا ہے وہ اسے ایک سونے کی مرغی سمجھ رہا ہے اور وہ چاہتا میں اسے کسی طریقے سے زبا کر دوں اور جتنے سونے کے انڈے ایک ہی دفعہ میں حاصل کر لوں اب مختلف کاروباروں میں مختلف انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک تو شرعی پرسپیکٹو ہے جو آپ بیان کریں گے کہ دھوکہ دینا کیا ہے جو بھی ہے وہ آپ بیان فرمائیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک دوسری چیز کی طرف بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصص ہمارے یہ تاجیر اسلامی بھائی ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے رہنمائی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں مارکٹ ویلیوز کے اعتبار سے اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کاروبار پہ کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں صرف کاروبار میں ہی نہیں سرویسز میں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے جی آمدنی کے جو بھی جرائے بلکہ دیگر بھی کو بھی شامل کر لیں یہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا وہ ایک سرویس پیس فیلڈ ہے ٹھیک ہے انہیں بتایا کہ ہمارے ایجنٹ جا کے گاہ کبناتے ہیں اور بہت سارے ایجنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو سرویس لے رہا ہے اس سے انہیں کم کمیشن ملے گا اس کو وہی کمیشن وہی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ سرویس مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن فائنل جو کاغذوں میں بناتے ہیں وہ دوسری سرویس بناتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کم درجے کی سرویس اس سے زیادہ درجے کی ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس پر ان کو زیادہ کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے وہ چھے مینے سال بعد جا کے پڑا چلتا ہے کسٹمر کو کہ اس کے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی وہ دریمے پل کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے کہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے کاغذوں پر تو انسان کیا ہوں ہیں بظاہر جو اس کو انفارم کیا گیا جو اس کو موٹیویٹ کیا گیا اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ پس گیا ہے اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں جو سرویسز دیتی ہیں جو سرویسز دینے والے کمپنیاں بھی دھوکہ دیئی کا پوڑا پوڑا التزام کرتی ہیں باز وقت باز وقت موبائل کمپنیوں کیسے اشتہار ہوتے ہیں جو بہت موبہم ہوتے ہیں یعنی ادارتی طور پر دھوکہ دیا جائے بہت موبہم ہوتے ہیں اور گھاک اس میں پھس جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب اس نے لگوا لیا پیکج جناب بڑا سستہ پیکج ہے یہ نہیں پتا کہ یہ آٹو لگتا ہے یہ ایک دن کے لیے نہیں لگایا یہ اب روزن لاپ کا بیلنس کھاتا رہے گا آپ استعمال کرے نہ کرے وہ پتہ بھی انفرم بھی نہیں آیا اب ظاہر پتہ جو کمپنی حصہ کرے گی لوگ اس سے پچھاٹنا شروع ہو جائیں گے جب لوگوں کو پتہ چلے گا یوں ہو رہا ہے اس سے پچھاٹنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کا سوال تھا کہ اس سے اجتماعی طور پر کیا نقصانات ہوں گے گھاک کا متنفر ہونا ایک بڑا نقصان ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دھوکے کو حرام قرار دیا گیا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا من غشا فالیسا مننا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں دھوکے کے جو آمدنی ہیں وہ بھی حلال نہیں ہیں تو دھوکہ چونکہ ضرر پر مشتمل ہوتا ہے تکلیف دینے پر مشتمل ہوتا ہے آج کسی بڑے آدمی کو چلتے ہوئے کوئی تھپڑ مار دے اور وہ ویڈیو سامنے آ جائے آپ بتائیے کتنا واویلہ مچے گا اب شرش میڈیا پر کہ سب بے حیاء انسان ہیں مارنے والے کی تو عزت گئی بڑے آدمی کو قابل لحاظ نہیں کیا اس کو تھپڑ مار دیا اس نے اتنی اس کی بلزتی کر دی ایک اخلاقی اسٹیٹ میں وہ تو گویا کہ کل ہو گیا بری بات کی اس نے جس طریقے سے یہ ایک ضرر ہے سامنے والے کو اس نے عزت کو نقصان پہنچایا اس کا جسم کو نقصان پہنچایا اسی طریقے سے دھوکہ دینا بھی ایک ضرر ہے وہ بھی سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے تو مفتیہ وہ تو ہم صوفوں میں دے رہے ہیں فرنیچر میں دے رہے ہیں اور مختلف آئٹنس میں دے رہے ہیں موبائل میں دے رہے ہیں تو اس سے تو اس کی صحت تو اس کے جسم پہ فرق نہیں پڑھلا کپڑوں میں دھوکہ دے رہے ہیں یہ جو دھوکی کیفیت ہے یہ داریٹ دل پر اصنانداز ہوتی ہے یار اتنا بڑا دھوکہ کر دیا جی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا جی تو کیسے کہ سکتے ہیں یہ ضرر نہیں ہے پیسے پورے لیے مال کم دیا کیسے دھوکہ نہیں ہے کیسے ضرر نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع کما لیا کورا ماشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ہر ایک شخص جب دھوکے پر آ جائے گا تو ماشرے کے صورتحال کیا ہوگی اگلی کوہل دی امد عیسان میرا نام ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو مال دیا ہم دونوں کے بیچ میں یہ تے ہوا کہ مہینے دو مہینے وہ مجھے میری پیمت پل و فائنل واپس کر لے گا اب وہ میرا مال بیش دیا اس میں اور بیچ کے جو رقم حاصل ہوئی وہ مجھے نہیں دی بلکہ اپنی کاروبار میں لگا لی اب جو اس کا نفع ہے جائر رقم تو میری ہے نا اور وہ مجھے نہیں دے رہا تو اس پر نفع جو کما رہا تو وہ نفع جو کھا رہا ہے گھر کے اندر وہ اس پر جائز ہے نا جائز ہے یا ہم اسے حرام کہہ سکتے ہیں دیکھیں وہ شخص جو کما رہا ہے وہ تو اس کا اپنا پیسہ تھا اگرچہ کوئی پیسہ آپ کے مال سے حاصل ہوا لیکن وہ اس کا ہی پیسہ کہلائے گا تو اس کی آمدنی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کو تو ہم حرام نہیں کہیں گے لیکن آپ کو رقم کی ادائیگی میں جو ضرر پہنچ رہا ہے جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اگر وہ مال حرام کماتا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اس لئے بڑا گناہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسے معاف نہیں کر دیں گے مال حرام کے کئی قسمیں ایک کو دھوکہ اور زرڑ والی ہے تو وہاں تو حقوق العباد کا بھی تعلق ہو جاتا ہے اور بیشتر قسمیں وہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں تو مال حرام عام جو حالات میں توبہ سے بھی معاف ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کسی مسلمان کو زرڑ دے رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں وقت پر ادائیگی نہیں کر رہے اس کا جو گناہ ہے اس کے اندر حقوق العباد کا بھی دخل ہو گیا ہے صاحب حق جب تک معاف نہ کرے وہ حق معاف نہیں ہوگا اس لیے جس نے بھی ارسا کیا ہے اس پر ایک شریع اخلاقی اور ایک قانونی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاہدے کے پاس تاری کرے اور وقت پر ادائیگی کرے مفصد ایک بات ہے کہ بعضوں کا جب حکوم شریعت بیان کیا جاتا ہے علماء بیان کرتے ہیں اور بعضوں کا تو کمپیریجن کرتے ہیں عامال کا جیسے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اور اسی طریقے سے مقروع تحریمی اور حرام دیکھنے اور سننے کو ملا ہے کہ ٹھیک ہے مقروع تحریمی ہے نا حرام تو نہیں ہے یا گناہ صغیرہ ہے نا کبیرہ تو نہیں ہے تو یہ جو کمپیریجن ہے یہ کیوں ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں یا جو لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں تو وہ ان کے محسوس ہاتھ دیا درست نہیں ہے غلط دیکھئے گناہ صغیرہ کبیرہ یا حرام اور مقروع تحریمی اور حرام ان کا جو آپس کا تعلق ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ کچھ گناہوں کو چھوٹا اس اعتبار سے قرار دیا گیا ہے کہ مختلف آمال ان کی معافی کے لئے کافی ہوتے ہیں جیسا کہ درد پاک کی فضلت آپ سنتے ہیں جو کوئی ایک درد پاک پڑتا ہے اس پر دس نعمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں تو بہت سارے آمال ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتے ہیں تو ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی وعید نہیں آئی ہوتی تو پھر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف آمال سے معاف نہیں ہوتے کہ بھی فلا عمل کیا تو معاف ہو گیا ہاں حج ہے جیسے حج سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ساتھ و تسبیح ہے اس سے بھی بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں عام حالات میں بڑے گناہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو گناہ دونوں ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دونوں کے دونوں عامال کہلائیں گے لیکن ان کے معافی کے اعتبار سے کچھ تقفیف حاصل ہے کہ یہاں توبہ کیے بگر چارہ نہیں اور وہاں مختلف عامال بھی ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں گناہ ہوتا ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو اب ماں باپ آپ کو سزا نہ دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی بات ہی نہ مانیں ماں باپ وہ سارے معاملات کے اندر بڑی سے بڑی غلطی پر کسی جو ہے نا وہ رد عامل کا مزارہ نہیں کرتے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ غلطی غلطی نہیں ہے سب ہی کہیں گے غلطی ہے اسی طریقے سے بندوں کے اعتبار سے کچھ کناہ کو چھوٹا اور کچھ کو بڑا قرار دیا گیا لیکن ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ یہ نافرمانی پر مشتمل ہیں یہ ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا گیا اب جو گناہ مقرور تحریمی اور حرام کا معاملہ ہے وہ بھی دلیل کے اعتبار سے ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کے پر جو دلائل ہوتے ہیں وہ انہیں حرام کا درجہ میں جانے سے رکھتے ہیں صرف مقرور تحریمی تک ہی رکھتے ہیں اور کچھ دلائل اتنے پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ عمل حرام قرار پاتا ہے تو مقرور تحریمی اور حرام بھی نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہیں دونوں ہی کے دونوں تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہیں تو بندے کو یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو یہ تقسیم بندی اپنے سامنے رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور کیا پتا کہ انسان ایک گناہ سگیرہ کی وجہ سے گریفت میں آ جائے اور ایک گناہ کی وجہ سے جنب میں چلا جائے اور کیا پتا کہ بہت بڑا گناہ گار ہو اسے شفاعت نصیب ہو جائے کوئی اسی توفیق مل جائے کہ وہ توبہ کر لے رائے راست پر آ جائے رجنت میں چلا جائے تو یوں بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کا ذہن جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں چھوٹے گناہ سے بچوں گا نہیں بچوں گا اور بڑے گناہ سے بچوں گا وہ یہ بات لکھ لے کہ وہ لازمی طور پر بڑے گناہوں میں پڑے گا تو جس طریقے سے نمازوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہماری سنتیں ہمارے نوافل فرض نماز کو بچاتے ہیں اسی طریقے سے جو گناہ سے بچنے کا جو معاملہ ہے بہت سائی چیزیں ایسے ہوتی ہیں صرف ناپسند ہوتی ہیں جب اندہ صرف ناپسند چیزوں سے بچے گا تو وہ اور گناہوں سے بھی بچے گا تو کوئی شخص یہ سمجھے گا نہیں جی چھوٹے سے نہیں بچنا بڑے سے بچنا ہے وہ کل بڑے کو بھی کر رہا ہوگا یہی مثال حدیث میں بھی دی گئے گئے چراغہ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں محمد شہزاد اتاری ارز کر رہا ہوں احکام تجار سلسلہ مرحبا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارزا ہے مفتی صاحب ہمارے بزنس کمیونٹی میں ایک یہ چیز ہے کہ چیک دے دیتے ہیں دو مہینوں کا تین مہینوں کا لیکن بینک میں اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی اور وہ چیک جو ہے وہی چلتا رہتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور اسی طرح مفتی صاحب یہ جو معاملہ ہے بینک کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ فسلیٹیز دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کام کریں اس کے بدلے میں آپ کو یہ دیا جائے گا یہ آسانی دی جائے گی یا اس کے بدلے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو پیسے رکھ کر بینک میں ان کی فسلیٹیاں لینا کیا یہ جائز ہے دیکھیں پیسے رکھ کر فسلیٹی لینے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے بینک کو کرزہ دیا کرزے کے مقابلے میں آپ کو فسلیٹیز ملی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کرز پر نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے تو اس کا جواب تو آ گیا رہی بات پہلے سوال کی کہ چیک جاری کر دیتے ہیں دو تین مہینے کا اور بینک میں پیسے نہیں ہوتے تو دیکھئے پیسے ہوتے تو وہ آج کی تاریخ ہی لکھتے ہیں پیسے نہیں ہیں اس لیے تو تین مینے بعد کی لکھی ہے تو اس مدد سے پہلے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا ان کے لئے ضروری بھی نہیں ہے لیکن جب وہ مدد ہو جائے جس میں پیسے ریلیز ہونے ہیں پھر یہ کہ اکاؤنٹ میں ان کو پیسے رکھنے پڑیں گے اور رہی بات یہ کہ اسی چیک کو دس لوگ گمارے ہوتے ہیں تو یہ دراصل حوالہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی پیسے کون دے گا پیسے کون دے گا چیک والا دے گا یعنی کلم تو ہر پارٹی پیچھے والے پر کرتی ہے لیکن پھر آخر پھر آخر وہیں لوڈ کر آتا ہے تو یہ حوالہ حوالے کی کیفیت ہے اس حوالے کے بعد نہیں کر رہا میں جو حوالہ ہنڈی کے نام سے معروف ہے یہ حقیقی حوالہ کہ ایک اپنا ذمہ دوسرے پر ڈال دے تو اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے ایسا چیک آگے گھمائے جا سکتا ہے لیکن آگے گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی سامنے والے پارٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس تاریخ کو پیسے مل جائیں گے اور اگر چار بندوں نے گھمایا ہے تو یہ نہیں کہ جب پہلا بندہ ذمہ دار ہوگا ہر شخص اپنی پارٹی سے خود ذمہ دار ہوگا وہ چیک اگر کلیر نہیں ہوتا تو یہ اپنی پارٹی کو پیمنٹ خود کرے گا موسیب یہ تو اس کے یعنی آپ نے فرمایا جو صورت بنتی ہے اچھا ایک اور صورت اسی حوالے سے پائی جاتی ہے مارکٹ میں بعض جگہ پہ سننے میں آئی کہ جناب وہ چیک ہے میں اس حال کے لئے پر تین لاکھ کا چیک ہے اور تین مہینے بعد کا ہے اب وہ کسی کو دیتے ہیں کہ یہ تین مہینے بعد ملیں گے آپ خرید لو مجھ سے تو بیچ رہے ہیں چیک بیچ رہے ہیں تو اب وہ دو اسی دو نوے دو پیچھے انوے جہاں پہ بھی بات بنی وہ جناب دو اسی کیش لے لی اس کو تین لاکھ کا چیک دے دیا اب وہ جو ہے گوئے کہ تین مہینے کے بعد کیش کرا لے گا کیش کرانے کا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیس سار روپے مل جائیں گے اضافی تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں یہاں کرز کو بیچا جا رہا ہے چیک پیسے کے بدلے پیسہ بیچا جا رہا ہے چیک اور لقد بھی نہیں ہے جی ادھار ایک طرف سے کیش ہے دوسرے طرف سے ادھار ہے جی یہ صورت سود پر مشتمل ہے اللہ اور یہ جو نفع کمائے جائے گا سودی نفع کلائے گا جو کہ مالے حرام ہوگا اس سے بچی ہے اور اس سے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کاروباری حضرات میں کہ جیسے چیک کی جو خرید و فروخت کی بات ہوئی اس میں بالخصص کوں گا یوں تو جو بھی کاروبار کر رہا ہے چاہے چھوٹا کر رہا ہے چاہے بڑا کر رہا ہے ہوتا ہے تنگی بھی ہوتی ہے سہولت بھی ہوتی ہے ہر کسی کو ہوتی ہے آپ کا کاروبار جس پوزیشن میں بھی ہے آپ جو ہے اسے اور زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں چلیں بڑھانا بھی کوئی عیب نہیں ہے اگر درست طریقے سے بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اسباب ہیں نہیں اب ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں اور اس میں جو ہے بعض اوقات وہ غلط طور پر رقم وصول کرتے ہیں یا رقم لیتے ہیں یعنی وہ انداز شریعت کو مطلوب نہیں ہوتا تو ایسے افراد کو کچھ نصیت فرمائی گیا ایک تو یہ کہ شریعت کو مطلوب نہیں ہوتا مطلب شریعت اجازت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ شریعت اس پر نہیں وارد کر چکی ہے ممانت وارد کر چکی ہے اس پر سزائیں بیان کر چکی ہے سود کے مطالب کیا بات کم ہے کہ سود کے جو مرتقیب افراد ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادی اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا سیٹ سود میں مرتقیب آئے سودی کاروبار میں مرتقیب آئے سودی بے ایک انکاؤنٹ رکھتا ہے اور اس سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ آپ کی نظر تو زیادہ ہے کہ چھوٹا دکاندار ہوگا وہ شاید کم مرتقیب آئے جتنا بڑا تاجیر ہوتا جائے گا وہ اتنا زیادہ مرتقیب آئے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب ایکسپورٹ کے اندر بینک ایک آفر کرتے ہیں کہ جناب جتنی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے مسائل کے طور پر ایک عرب روپے کی کی ہے تو سٹیٹ بینک بینکوں کو یہ کہتا ہے کہ ایسے افراد کو کم ریشو سے کرزہ دو مسائل کے طور پر عام اگر روٹین یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی بارہ پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ سود دیا جاتا ہے ایسے افراد کو یہ آفر ہوتی ہے کہ وہ چار پرسنٹ پر سود لے سکتے ہیں کرزہ لے سکتے ہیں اور جتنی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے اس کی مسائل کے طور پر عادی رقم ایک عرب کی کی ہے پورا سال میں تو پچاس کروڑ روپے ان کو ایک میٹ میں مل جائیں گے سری سٹیٹ بینک بینکوں کو دے گا دو فیصد پر بینک ان کو چار فیصد پر دیں گے اور یہ سہولت کاروباری طبقے کے لیے ایک چاندری تصور کی جاتی ہے کہ ایک سپورٹر ہیں وہ یہ رقم لے کے نئے پرانٹ لگاتے ہیں نئے کارکھانے لگاتے ہیں یعنی نا حلدی لگ رہی ہے نا پٹ کری اور بہت کم اس کے اندر تو اس کو بہت بہت سہولت کا نام لیا جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ سود پر مشتمل ہے استغفراللہ وہ بارہ فیصد سولہ فیصد نہ صحیح چار فیصد صحیح ہے تو سود وہ تو یوں سود سے تو بچنا ہے بچنا ہے اب لوگ کہیں گے ہم کارکھانے کیسے لگائیں بھئی انویسٹمنٹ حاصل کرنے کے بہت سارے جائز ذرائع ہیں ان ذرائع کو آپ اختیار کیجئے نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کم دیا ہے کوئی اسی مجبوری تو نہیں ہے جنا آپ سود ہی لیں گے تو یوں جو شریعت پر چلتا ہے بظاہر اس کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی آخرت کامیاب رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسباب دیئے ہیں بلکل جائز ذرائع سے آپ ترقی کریں اپنے کاروبار کو بڑھائیں جو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا لیکن نہ جائز ذرائع اختیار نہ کریں جہنم کی آگ اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب نہ ہم سے سکتے ہیں نہ آپ سے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اگلی کال دیجئے یہ فراد ہے یا صحیح ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا یہ طریقہ روزی کمانے کا ہم در جا کے صحیح ہے یا نہیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو روزی تو آپ نے اس وقت کمانی ہے جب آپ اس ملک میں پہنچ جائیں گے اور جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہے کہ شنکتی کاٹ جس کے پاس نہ ہو تو فکٹری میں بھی اس کو مزدوری نہیں ملتی تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک کے اندر غیر کالنٹر پر چلے جائیں اور جاتی آپ کو روزی مل جائے گی اس سے پہلے تو ساتھ سمندر پار کرنے ہیں ایسے لوگ ایران کا بارٹ پار کرتے ہیں ترکی کا پار کرتے ہیں نہ جانے کتنی رپورٹیں ایسے آتی ہیں کہ جناب اس جنگل میں مارے گئے ٹھنڈ سے مارے گئے سمندر میں کود گئے وہاں ڈوب گئے یا فلا ملک کی جو ہے وہ سردی جو فوج تھی اس کے مقابل میں آئے فائرنگ سے مارے گئے تو اتنے خطرات مل لینا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے تو جائز طریقے سے جائیں صحیح پر جائز طریقے سے ہوئی جا سکتا ہے جس کے پاس ایک بیک اسٹیٹمنٹ ہوگا جانے کی غرض ہوگی وہاں سے کوئی آفر ہوگی وہاں سے کوئی نکری آئی ہوگی عام طور پیسہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ادھار لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو یوں اپنے آپ کو حلاقت پر پیش کر کے خطرات پر پیش کر کے جان کے بازی لگا کر غیر قانونی سفر کرنا شریعت متحرہ اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتی جو بھی لوکہ سکہ ہے یہیں بیٹھ کر کھائیں اللہ پاک برکت دے گا آپ کے اباؤ اجداد باپ دادہ بھی تو اینک کما اور کھا رہے تھے تو آپ بھی کما کھا سکتے ہیں غیر بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادہ گریب ہیں ہم امیر ہونا چاہتے ہیں تو امیری کے لیے باہر جانا ضروری نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آئی ڈیاز استعمال کریں کچھ نیا سوچیں کچھ ایسا سوچیں کہ جو کوئی اور نہ کر رہا ہو آپ کر سکتے ہوں دنیا کے جو کامیاب کاروباری لوگ ہیں انہوں نے جا اپنی زندگی کے احوال لکھے ہیں اپنی سٹوریج لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں بزرگانے دین کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کاروبار اختیار کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کی ہیں تو یوں محنت سے سب کچھ ہوتا ہے اپنے آپ کو خطرات پر پیش کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ کا جو سوال تھا اس پر ریپلائے فرمایا ہے دو سلسلے میں آپ کو کمنٹ کروں گا مدنی چینل کے نگرانے شورا کا ایک سلسلہ تھا ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے کیا تھا اور ابھی حال ہی میں دو چار چھے مہینے پہلے بھی اس پہ دو قسطوں پہ محسن مل سلسلہ کیا ہے وہ ضرور دیکھ لیں آپ میں سے آپ خود جانا چاہ رہے ہیں کسی بیرون ملک اس طریقے کار سے یا آپ کا کوئی شناسہ شخص جانا چاہ رہے ہیں تو وہ سلسلے دیکھ لیں آپ کا دل دہل جائے گا اور روح کانپ جائے گی کہ کیسے کیسے مناظر ہیں کیسے کیسے معاملات ہیں اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے مختصر جو آپ نے بات ارشاد فرمائی بات بالکل یہی ہے کہ پاکستان میں کسی کہنے والے نے کہا اور بڑی درست بات مجھے لگی کہ پاکستانی کے ایسا بول کے جہاں پہ ترقی کے مواقع زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پہ بہت ساری بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جس میں مواقع موجود ہیں اور مہا پہ کمپیٹیشن کی ابھی محتاط نہیں اتنا زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے اگر کوئی نیا شخص اس فیلڈ میں جاتا ہے کاروبار شروع کرتا ہے خدمات دیتا ہے اپنی تو اس کی کامیابی کے زیادہ چانس دیکھنے میں آئے بھی ہیں میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کسی نیوز ویب سائٹ پر اس میں کسی بیرونی ملک یاد نہیں ہے اس کی ایک سٹوری بیان کی گئی تھی کہ گاؤں کے لوگ تھے گاؤں میں دودھ سستہ بکتا ہے شہر میں مہنگا بکتا ہے تو وہ پریشان تھے کہ ہمارا دودھ سستہ بکتا ہے کیونہ مہنگا بکتا ہے انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم دودھ تھنڈا کرنے کا نظام اپنانا چاہیے دودھ کو محفوظ کر سکیں اور پھر آرام سے گاؤں شہروں میں سپلائی کرتے رہے تو رفتہ 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 یعنی گاؤں کے لوگوں نے ملک کے پیسے ملا کے ایک ایسا پلانٹ لگایا اور کام شروع کیا رفتہ رفتہ وہ پلانٹ پھیلز آ گیا ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں سپلائی شروع ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا دودھ کا پلانٹ ہے تو گاؤں میں رہنے والا نے کچھ نیا سوچا حسن کوئی کامیابی ملی نا امید نا اور بالخصوص وہ نوجوان میرے اسلامی بھائی جو بے رزگار ہیں اور آپ کے پاس اس وقت کمانے کے کوئی ذرائع نظر نہیں آرہے آپ جوب لیس ہیں کاروبار ہے نہیں میں عرض کرتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مواقع ہیں کیونکہ جو آن جوب ہو نا آن کاروبار ہو کاروبار اس کا چل رہا ہو کم زیادہ کر کے اس کے لیے کوئی سٹیپ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسے بہت کچھ کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے آپ کے پاس کھونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو رسک فیکٹر میں جو ہے آپ ان سے آگے کوئی کاروبار شروع کریں کوئی چھوٹی سی ملازمہ شروع کریں محنت کریں اور دیانتداری سے کام کریں اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمایا وقت ختم ہو رہا لیکن ایک پیغام میں ضرور دوں گا کہ جہاں پہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہ رہا ہے وہاں پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ غربت بہت ہے اور ہمارے قرب و جوار میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے محلوں میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے بالخصوص کوئی تہوار آ جائے کوئی ایبنٹ آ جائے یا کوئی موسمی پھل وغیرہ آ جائے تو ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائف کرنا اپنے بچوں کو جوابات دینا تو مجھے تو حسن اسلام میں سے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے کہ دین اسلام جو ہے عزیزوں رشتہ داروں سے ملنے ملانے کی ترغیب دیتا بلکہ یہ کہتا ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو تو اپنے رشتہ داروں کیاں جانے کا معمول بنائی ہے بالخصوص جو غریب ہیں کیونکہ ہمارا سلسلہ تجارت سے ریلیٹ کرتا ہے اور میرا حسنظر نے کافی سارے تاجر دیکھ رہوں گے جو بہرحال نسبتاً خوشحال ہیں تو اپنے خاندانوں کے خاندان میں جو غریب گھرانے ان میں جانے کا معمول بنائی ہے مہینے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں اور کچھ پھل کچھ توفے تحائف اس قسم کے اور ممکن ہو تو کچھ کیش ان کی مدد کیجئے کیش میں مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں انہیں قرضہ دے دیں جب آپ فلاں دکان کھولیں فلاں کھوکا کھولیں فچوٹا موٹا کام شروع کریں تو اس کے بعد آپ لوٹا دے جائے گا یہ بہت بڑی مددت ہے دنیا میں بھی اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ آپ کے رشتہ داروں میں خوشحالی آئی گی تو آپ کے چہرے پہ بھی خوشحالی آئی گی اور آخرت میں اس کا عجر و ثباب اس کے علاوہ دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے